ایک حضور کی شانج یہ ہے کہ نبی پاک امی ہے امی کا معنی یہ ہے کہ حضور نے دنیا میں کسی استاد سے آ کے پڑھا نہیں حضور سید عالم علیہ السلام کسی مکتب میں نہیں گئے آپ کبھی ان لوگوں سے ملاقات کریں جو دنیا میں جنہوں نے پڑھا لکھا نہیں وہ بڑے سیانے بھی ہونا کبھی اور بڑے معاملہ فہم بھی ہو تو پھر بھی اپنے جملوں اور اپنے لفظوں پر اس طرح کنٹرول نہیں کر پاتے جو ایک پڑھا لکھا آدمی کر سکتا ہے نبی پاک علیہ السلام امی ہیں سرکار نے دنیا کے کسی استاد سے نہیں پڑھا لیکن یہ دلیل ہے نا میرے نبی کے سچا رسول ہونے کی کہ حضور نے علم و حکمت کے وہ وہ موتی عطا فرمائے ہیں کہ دنیا حیران رہ گئی یو علمہم الكتاب والحکمہ اللہ فرماتا ہے یہ تمہیں کتاب بھی سکھائیں گے اور دانائی بھی سکھائیں گے جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نکتہ وروں سے حل نہ ہوا وہ رازک طیبہ والے نے بتلا دیا چاند اشاروں میں حضور علیہ السلام دانائی حکمت تدبر فہم و فراسط آپ سرکار کا کوئی ایک فرمان پڑھ لیں حضور کی کوئی ایک حدیث پاک آپ لے لیں اس کی معنویت میں اتریں اس کی گہرائی اور گہرائی کو آپ دیکھیں آپ حیران ہو جائیں گے صدیوں کے عدیب شاعر حکمہ وہ اپنا سارا کلام لا کے وہاں قربان کر دیں تو گرد راہ تک نہیں پہنچ سکتے جو تدبر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو عطا فرمایا آپ گوھر کریں حضور مدینہ طیبہ تشریف لائے اب پیار کرنے والا ہر آدمی ہی قابل اکرام ہوتا ہے محبتوں کا خراج ہمیشہ انسان کو کرزدار رکھتا ہے میرے جیسے چھوٹے آدمی سے جب لوگ پیار کرتے ہیں تو اپنی گردن جھکیوں بھی نظر آتی ہے کہ بوجھ زیادہ ہے اس قابل نہیں ہے جتنی محبتوں کا سامنا ہے تو اب سب محبت کرنے والوں کی دل جو ہی کرنا ان کے میار پر پورا اترنا ان کے معاملات کو دیکھنا یہ آسان کام نہیں ہوتا کسی درویش نے کہا تھا میں دوست تھوڑے بناتا ہوں اس لیے کہ دوست زیادہ ہوں تو حقوق بھی زیادہ ہوتے تو میں اتنی غصت نہیں رکھتا کہ میں سب کے حق ادا کر سکوں نبی پاک علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لائے تو ہر آدمی کی خواہش ہے حضور میرے گھارہ ہیں حضور میرے گھارہ ہیں اور جو بھی وہاں عرض گزار ہے اور پیغام دے رہا ہے سب کے سینے بھی کھلے ہوئے ہیں دل بھی کھلے ہوئے ہیں آنکھیں پلکیں فرشرا کیے ہوئے ہر آدمی منتظر ہے کہ محبوب میرے گھر میں بڑا امتحان ہے کس طرح کر کے سب کی چاہتوں کا جواب دیا جائے تو یہ درہ دیکھئے اس امی لاکبی محبوب کی حکمت اور دانائی محبوب فرمانے لگے بھی میری جو اٹھنی ہے نا یہ معمور من اللہ ہے میں گویا خود نہیں فیصلہ کرتا میں نے کہاں جانا ہے جہاں اٹھنی بیٹھ جائے گی میں مہمان بن جاؤں گا فنداز دیکھئے نبی پاک علیہ السلام نے نا اٹھنی کی لگامیں اس کی گردن پر ڈال دی اب وہ اٹھنی چلتی جا رہی ہے تھوڑی آگے جا کے کہاں اب وہ بیٹھ گئی لیکن اس کے بیٹھتے ہی حضور اترے نہیں محبوب بیٹھے رہے ابھی سرکار کی اٹھنی پوری طرح بیٹھی نہیں تھی پھر اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور تھوڑا سا آگے چلنے کے بعد حضرت ابو عیوب انساری کے دروازے کے سامنے بیٹھ گئی اور وہ اس طرح بیٹھی کہ اس طرح جم کے بیٹھی کہ اس نے اپنی گردن بھی بچھا دی جب اتمنان سے اٹھنی بیٹھ گئی نبی کریم اترے جناب ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جلوہ فراز ہوئے یہ وہ دانائی تھی میرے کریم محبوب کی وہ حکمت تھی کہ کسی محبت کرنے والے کو اتراز کیا ہونا تھا سب کا قربان ہونے کو دل کرنا